پنجاب کے بیشتر علاقے دھن میں گم موٹو ویز مختلف مقامات سے بند قومی شارہوں پر ٹرافک کی روانی شدید متاثر محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرط اور مطلع برالوت رہے گا تاہم شمالی بلوچستان، خیبر پختونکوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری متوقع ہیں کراچی میں دو روز قبل سمندر میں ڈوبنے والی لڑکی کی لاش مل گئی ترجمان ایدھی کے مطابق دو روز مسلسل تلاش کے بعد آج صبح لڑکی کی لاش سمندر سے نکال دی گئی لاش کو پوست موٹم کے لیے جناز خطال منتقل کر دیا گیا لڑکی کی شراخت سارا ملک کے نام سے ہوئی کراچی کے علاقے لانڈھی شیرپا کالونی میں بھینسوں کے باروں میں آگ لگ گئی آگ پر کابو پالیا گیا، امدادی کاروائیوں میں فائبرگیٹ کی پانچ گاڑیوں نے حصہ لیا ادھر لیاری اسمان آباد میں رہائش امارت کے اندر آگ لگ گئی ترجمان فائبرگیٹ کے مطابق آگ بیشلی کی تاروں میں لگی معروف فالم دین مولانا احترام الحق تھانوی امریکہ میں انتقال کر گئے بیٹے محتشم الحق تھانوی کے مطابق احترام الحق تھانوی چھائمہ سے کینسر میں مبتلا تھے ان کا امریکی شہر اٹلانٹا میں علاج ہو رہا تھا مرہوم مولانا احترام الحق تھانوی جامعہ تشامیہ کے بانی اور مولانا احترام الحق تھانوی کے سب سے بڑے بیٹے تھے ہم دشمنوں پر پاک سرزمین تنگ سیکیورٹی فورسز اور سی ٹی ڈی کا سنگو سربند زلہ خیبر بارڈر پر آپریشن فائرنگ کے تباطلے میں چار دشد کرتھلاک سی ٹی ڈی کے مطابق حلاق دشدگردوں کا تعلق کل ادم تنظیم سے ہے دشدگردوں کے قبضے سے چار کلشن کو فارتین دستی بم برامت اور ٹیسٹ ختم شاہینوں کا ون ڈے کا امتحان شروع پاکستان اور نیزلینڈ کے درمیان ون ڈے سیریز کے لیے تیاریاں جاری تونوں ٹیمز آج ٹریننگ کریں گی ون ڈے سیریز کی ٹاکفک ایڈو نبائی بھی آج ہوگی پہلا ایک روزہ میچ کل کراچی میں کھیلا چاہے گا